شروع کرنے جا رہے ہیں تو عوام کو تو بالکل خوف آئے گا کہ ہم پھر وہی مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پسیں گے وہی انسرٹنٹی ہوگی وہی نتائج بدلنے کے صورت میں جو لوگ بنے ان کے پاس کیا مورل آثورٹی ہے اپنے حلقے کو رپریسنٹ کرنے کی جمباد آپ دیکھ لیں تینوں سیٹیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے جتائے گی فارم فورٹی سیون کے اندر نمبرز کو چینج کر کے بس کر دینا دو سال سے آپ نے ہر طرح کا طریقہ کا استعمال کر لیا اور آپ نے جماعت کا نشان لے لیا ایک میں کمنٹس ضرور دینا چاہوں گا جیر جسٹس کے ساتھ بے حد اترام کے ساتھ جب انہوں نے سیمبل لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشنز میں بے ذابط گیا ہوئی ہیں جو کہ ایکچلی دیکٹوز ناوٹ ایمن در کویشن تو اگر جنرل الیکشنز میں بے ذابط گیا ہوئی ہیں تو کیا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بیسس پر کوئی فرمان آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف پورے ملک میں پچھتر سیٹیں لینے میں کمیاب ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی نائنٹی فائف سیٹیں کنفارم جیت چکی ہے جبکہ پچاس سیٹوں پر دانلی کے الزامات ہیں پچھتر سیٹیں جیتنے کے بعد نواز شریف حکومت بنانا چاہتے ہیں اور حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں مطلب پی ڈی ایم ٹو کی طرح کی ایک اور حکومت بننے جا رہی ہے اس پر مصطفان واز کھوکر اور نون لیگی محمد زبیر اپنی ہی پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہٹ پڑے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں ماریا ان میں سب سے پہلے تو میں ان ریزلٹس کو بڑا خوشائن سمجھ دوں پاکستان کے جو لوگ ہیں بھلے انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا ہو پاکستان کے لوگ بولے ہیں اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے بعد اب ان کے اس فیصلے کا ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے ان کے سامنے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ ایک صاحب جو پی ٹی آئے بیکٹ تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا مریم صاحبہ ان کے ساتھ تصویر میں موجود تھی واضح طور پہ جو صاحب جنہوں نے جوائن کیا انہیں یہ منڈیٹ نہیں دیا گیا تھا ان کے حلقے کے لوگوں کی جانب سے کہ وہ پی ایم ایل این کو جوائن کریں ان کا جوائن کرنا ان کو ویلکم کرنا ان کو لینا یہ ایک واضح میسیج اور میرا خیال سے اس صورتحال میں سیکھا کچھ نہیں گیا جس طریقے سے نتائج بدلے گئے اب نتائج بدلنے کے صورت میں جو لوگ بنے ان کے پاس کیا مورل آثورٹی ہے اپنے حلقے کو ریپریزنٹ کرنے کی کہ جب ان کے پاس وہ لوگوں کا چالیس پچاس چاس ہزار ووٹ لوگوں کو فارم فارٹی سیون کے اندر نمبرز تبدیل کر کے ان کو جتا دیا گیا تو آخر میان نواز شریف صاحب کو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ جب ان کی جماعت کے درجنوں کے حساب سے لوگوں کو اس طرح جتایا جا رہا ہے تو اس کا ان کی سیاست پہ بھی کیا اثر پڑے گا اور ان در لانگ رن مسلم لیگ نون لوگوں کی نظروں میں کہاں پر کھڑی ہوگی آج پورے پٹھوار کو میں اپر پنجاب کی بات کر سکتا ہوں کہ اسلامباد آپ دیکھ لیں تینوں سیٹیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے جتایا گی فارم فارٹی سیون کے اندر نمبرز کو چینج کر کے مسلم لیگ نون کو جتایا گیا اسی طرح اٹک کی سیٹس ہیں اسی طرح پنڈی کی سیٹس ہیں جیلم کی بھی اسی طرح چکوال کی تو پورا جو پٹھوار ہے اپر پنجاب ریجن ہے اس میں شاید ایک سیٹ چھوڑ کے باقی ساری سیٹس اس طرح دھاندلی کر کے جتائی گئی ہیں تو مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ اس طرح جتائے جا رہے ہیں ان کی بیس پر کوئی popularity گین کر لے گی لوگوں کے اندر نفرت اور بڑھ جائے گی And especially when نون لیگ is better than that اگر تھوڑا سا وہ پیچھے قدم کرے وہ ایک بہتر comeback کر سکتے ہیں اور election ہارا اور میں نے اپنی شکست تسلیم کی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور پھر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کی سوچ کو سیاسی سوچ کو پسند کرتے ہیں یا اس کو نہیں پسند کرتے ہیں اب جو یہاں پر اب جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کے اندر electionوں کے بعد جو یہ ساری حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ جو maneuvering کی جا رہی ہے لگتا تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہمارے ہاں ملک کے اندر controversial elections کی یہ ایک لمبی تاریخ تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے تخت جربات بھی ہیں اور آج یہ جو ہم بیج بو رہے ہیں دوزار اٹھارہ کے یاد رکھئے کہ جو بوئے ہوئے بیج تھے انہوں نے بہت problems create کی اور جو آج کے بیج بوئے جا رہے ہیں یہ بھی بہت problems create کریں گے تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہ ملک ہمارا اپنا ہے لوگوں کی رائے کا احترام کریں لوگوں نے ہمیں بھلے وہ فیصلہ پسند نہ ہو لیکن بہر صورت آپ کو لوگوں کی رائے کا احترام بس کر دے نا دو سال سے آپ نے ہر طرح کا طریقہ کا استعمال کر لیا اور آپ نے جماعت کا نشان لے لیا چلے ٹھیک ہے آپ نے ان کو campaigning نہیں کرنے دی اس کے باوجود اگر انہوں نے out maneuver اور out perform کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آپ رکھ کے پیچھے سب کو assess کرنا ہوگا کہ جا کر ٹکر تو نہیں نا مار دی نی ایک train wreck کی طرح زبیر صاحب ابھی جو موجودہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ دوبارہ people's party pmln اور دیگر اتحادی ملکہ government بنائیں گے یعنی کہ ستارہ ٹھارہ مہینے کا تجربہ دوبارہ repeat ہوتا ہوا دیکھنا جا رہے تھوڑا سا difference ہو سکتا ہے کہ وہی cm ship شاید یا pm ship یا presidency اس میں کوئی بارٹر ہو جائے کوئی people's party جہاں پہلے تیمہ pmln چلی جائے but more or less شکل و طور تو وہی ہوگی نا تو وہ پرانے تجربے سے کوئی نیت result نکل لے کی امید ہے دیکھیں ماریا یہ بڑا important ہے کیونکہ the recent history is 16 month government اور پی ڈی ایم اور وہی political parties ساتھ مل کے دوبارہ حکومت بنانیتی نظر آ رہی ہیں میرا خیال ہے اگر ہم اس کے جب 16 month ختم ہوئے تھے اور کیٹے کا سیٹ اپ آئی تھی تو اس میں اگر ہم ایک دیکھیں ایک سینٹی ایک ڈھیراو آیا جب سے کیٹے کا حکومت آئی گیا مثال کے طور پر آپ مارکٹ دیکھ لیں کرنسی مارکٹ سٹاک مارکٹ دیکھ لیں اہوانستان کی طرف سمگلنگ دیکھ لیں ڈالر کی اہوان ٹرانسٹ ٹریڈ دیکھ لیں باقی ایران سے آئل کی سمگلنگ دیکھ لیں ڈسٹیبیشن کمپنیز کی پرفارمنس دیکھ لیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب عوام کو یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اگست میں شروع کیا تھا وہی انسرٹنٹی کا پہلو ہوگا وہی پولٹیکل اور ایکنومک انسٹیبیلٹی کی طرف جائیں گے what is it that we are offering this time which will be different from the 16 month یا تو پہلے 16 month کا اگر آپ تو وہی پروسیج شروع کرنے جا رہے ہیں تو عوام کو تو بالکل خوف آئے گا کہ ہم پھر وہی مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پسیں گے وہی انسرٹنٹی ہوگی وہی روپی میسیف طریقے سے ڈی ویلیو ہوگا اور اگر نہیں ہوگا یہ سب اگر اچھا ہوگا تو وہ کیا ہوگا ہم نے دیکھا کہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ حالات کتنے زیادہ کتنے سموتلی ہوا میں نے اور آپ نے اور کسی نے اس پر اتنے فوکس بھی نہیں کیا کہ اتنے آرام سے ہو گیا اور ہونا بھی ایسے چاہیے پہلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگ ہو رہی ہے اور ایک میں کمنٹ ضرور دینا چاہوں گا جیر جسٹس کے ساتھ اترام کے ساتھ جب انہوں نے سمبل لیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشنز میں بے ذابط گیا ہوئی ہیں جو کہ تو اگر جنرل ایکشنز پر بے ذابط گیا ہوئی ہیں تو کیا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بیسس پر کوئی فرمان آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے سر بھی یہ تو ساری باتیں کہہ رہے ہیں زبیر صاحب یہ تو نوازشری صاحب کو معلوم ہوں گی نا ان کی سیاسی مجبوری ہے یا پھر ادگیت کے لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ بنائیں لیکنس لاسٹ ٹائم جو وہ سوچتی ہاوی آگئی نا کہ حکومت لے لینی چاہیے نوازشری صاحب نہیں لینا چاہتے تھے یہ بڑی کلیرلی آپ پہلے بھی بتا چکے دیکھیں ایک تو یہ بالکل میرا خیال ہے میں تو اس میں شامل نہیں ہوں فیصلہ سازی میں کافی عرصے سے کچھ مہینوں سے گیس کیا آپ کا تو مجھے نہیں بتا گیس میرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نوازشری فول بی ویری ریلکٹنٹ پارٹی کا اس کے الیکشن پرفارمنس کا آئندہ آنے والے جو وقت ہے جس کی کمیٹمنٹ ہم کر چکے ہیں عوام کو خوشخبری سنا چکے ہیں اب اگر نوازشری صاحب خود نہیں آتے آگے وزیراعظم نہیں بنتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایک question mark ہے کہ پی ایم ایل این کے ووٹرز نے تو ووٹ یہ سمجھ کے دیا ہے کہ میرا نوازشری چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے بڑا clear ہے کوئی شک نہیں ہے اور اب اگر وہ نہیں بنیں گے تو پھر ایک اور بڑا ایک چیلنج آ جائے گا کہ پھر کس طرح سے وہ trust اور confidence آئے گا اس حکومت میں یا شہباز شیف صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں وزیراعظم بنتے ہیں تو پھر وہ کیا تو خیال ہے کہ we are going into total chaotic situation اور جس میں uncertainty اور بڑے گی اس سے زیادہ اچھا ہے اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم ایک تو پارلیمنٹ میں کہتا ہوں call اس وقت ہونی چاہیے یہ جو serious cases ہیں serious cases ہیں allocations ہیں irregularities ہیں جب تک اس کو fix نہیں کیا جا سکتا تو کیسے آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور ایک vote of conference لیں جبکہ ایک dubious قسم کا ایک آپ کا election result ہو جس پر پوری دنیا comment کر رہی ہو اور آپ غیر کسی سوچیں سمجھیں تو اگر ایسا ہوگا تو پھر political instability اتنی بڑے کیا آگے جا کے وہی court کچھری ہے سر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ڈیڑھ سال چلنی ہے دو سال چلنی ہے کیسی حکومت جو قائم نہیں ہوئی اس کے کتنا دورانی ہوگا اس پر سوال ہے مصطفیٰ نواز خوکر اور محمد زبیر کی گفتگو سنی مصطفیٰ نواز خوکر نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کا جو منتخیب امیندوار نون لیگ میں شامل ہوا ہے عوام نے اسے یہ منڈیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو جائے اور نون لیگ نے بھی اسے قبول کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سکھا جبکہ محمد زبیر نے کہا کہ نواز شریف زرداری کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم ٹو کے طرز کی حکومت بنانے جا رہے ہیں جس سے عوام پہلے ہی خوفزدہ ہے کہ انہیں پھر پچھلے سولہ ماہ کی طرح مہنگائی کی چکی میں پسا جائے گا کیونکہ جتنے بھی امیدوار نون لیگ کے ہیں ان کے پاس عوام کا منڈیٹ تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے تو نتائج تبدیل کروا کر جیتے ہیں ان کی کریٹیبلٹی کیا ہے یہ عوام کی نمائنگی کیسے کریں گے اصل حق تو پی ٹی آئی کا ہے اصل حق تو پی ٹی آئی کا ہے جس کو عوام نے باری منڈیٹ کے ساتھ منتخب کیا ہے اور جسے باہر کے ممالک کا میڈیا کھل کر بیان بھی کر رہا ہے کہ عمران خان جیت چکا ہے جبکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقا